جی ہم لوگ پہنچ کے ابھی ابھی گاڑی روکی ہے ادھر پہنچ کے ٹھیک ہے ابھی بچوں وہ چلو جس آجو انجلی ادھر آجو سونیا بچوں کو واشم لے کے جا رہی ہے میں یہاں بیٹھتی ہوں یہ دیکھیں پیکنگ ہوگی ہے بالکل بیک پیک ٹھیک ہے ابھی اس کے زپ کرتے ہیں بند چلو جی ریڈی اب بس جو نا ہم رہے ہیں جا ایک لمبے ٹریپ پہ اور آپ لوگوں نے دیکھتے رہنے تو میرا بیک بھی ریڈی میں بھی ریڈی میں نے نہ ہاتھ ہو لیا بلکل دو منٹ میں نے لگانے تو فٹا فٹ انشاءاللہ بھی نکلیں گے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویور کی روچ نہیں تو کیسے ہیں آپ سب جناب اچھا جی بلکل ہم ریڈی ہو گئے ہیں کیوں کہ پہاں ریڈی ہو اللہ جی اسلام علیکم کیسے ہیں اگر آپ ہاں جی میں تو بلکل ریڈی ہوں بس سونیاں ریڈی ہوتی ہے تو فٹا فٹ ہم دیکھتے ہیں ابھی ریڈی نہیں ہوئی تو مبے سفر پہ لانگ ریڈی ہے جی ابھی نہیں ریڈی جلدی کر جلدی جلدی کر بس ابھی پہاں ریڈی ہونے بچے سارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے تو کپڑے ساف اس کو ایسی گاڑی میں ڈال لیتے ہیں ہاں جی تو باس انجلی بھی ریڈی ہے یہ بھی ریڈی ہے تمہارا کیا کرنے والا ہے میں بس مود ہوں گی کمی 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 تب سچال واشروب میں جا پھر ادھر کیوں کھڑی ہے جلدی جلدی کارمنٹ لگا آپ جانے دو گے تو میں جاؤں گا جاؤ 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 تو بس ہی ہم ریڈی ہو گئے ابھی ہم نکلنے والے ہیں تو آج جاؤں آپ کو بہت خوبصورت سائر کرانے والے ہیں لیں جی گاڑی میں ہم رکھ رہے ہیں سمان میرا بیگ رکھا گیا ہے ابھی گپال اپنا بیگ رکھ رہا گاڑی میں ایسے پھیرو اس کو ایسے رکھو ایسے اس طرح اس طرح اس طرح ایسے آئے گا ہاں ایسے آ جائے گا اچھا جی ہم لوگ نکل گئے ہیں اسلام آباز سے ازاد کشمیر کے لیے اسلام آباز سے جیسے ہی نکلو تو سب سے پہلے یہ ٹول پلازا آتا ہے مری والا اس کو کراس کرو تو آگے پھر چوٹے چوٹے ٹول پلازے آتے ہیں ایک دو زیادہ نہیں آتے پھر چیک پوسٹیں ہی آتی ہیں تو انشاءاللہ پورے راستے کا ریو دیں گے آپ کو کشمیر تک کے راستہ کیسا ہے اور راستے میں کون کون سی پلیس ہیں اور کیسی جگہ ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ٹھیک ہے تو یہ پیچھے کیا ہو رہا بھئی کچھ نہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں بچے کلٹی ہو گئے بچے سو گئے دو تین سو گئے انشاءاللہ مزے کا سفر گزرے گا انشاءاللہ چلیں جی ابھی جا رہے ہیں جیسے ایک اچھی سی پلیس آئے گی تو آپ کو دکھائیں گے یہ مری تک تو موٹر وے ہے اسے آگے بھی پھر آپ کو بتائیں گے ہم لوگ راستے میں رکھ گئے یہاں پہ کریں گے ہم لوگ بریک فاسٹ اور ابھی ہم مری سے پیچھے ہیں تھوڑا سا یہ ہمارے بچے اتر کے آ رہے ہیں چلو بچے بیٹھو اتر گپال لینے گیا سونیا کو گاڑی میں سے تو ابھی بریک فاسٹ میں دیکھنے ہمیں یہاں سے کیا ملتا ہے کیونکہ گھر سے ہم لوگ جلدی جلدی نکل آئے تھے اور ہم نے سوچا راستے میں کچھ کھائیں گے یہاں پہ کریں گے ہم ناشتہ یہ آگے پرانک ہے اور یہ نیہا جو ہے اور اس کو میں دسور پہ دیا تھے دسور پہ کچھ اس میں چنے ہیں انڈا پراتھے میری سادھی روٹی ہاں جی تو ناشتہ ہو گیا فینش ابھی ہم یہاں سے جلدی جلدی نکلنے والے ہیں کیونکہ آگے ہمارا بہت زیادہ سفر ہے کیوں جی بس فٹا فٹ اب ریڈی سٹیڈی گو یہاں سے یہ جو چوک آ رہا ہے یہ والا مکڈونر والا یہاں سے آپ نے جانا ہے اس طرف رائٹ لیفٹ مری کو جا رہا ہے اور جو رائٹ ہے یہ جا رہا ہے زاد کشمیر کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے جیسے جیسے کوئی کٹ موڑ کچھ بھی آئے گا تو ہم آپ کو وہاں سے گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جب وہ چوک راست کرتے ہیں جہاں سے مری کو راستہ جاتا ہے تو آگے روڈ کچھ ایسا ہے بلکل گارپٹ روڈ بنا ہوا ہے یہ روڈ مظفر آباد تک ایسے ہے ہاں وانوے روڈ ہے اور مظفر آباد سے آگے بھی آپ کو دکھائیں گے راستے میں تھوڑی سی سڑک خراب ہے کوہالا پول کے پاس وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ بس دو کلومیٹر کا ٹوٹا تھا شاید بن گیا ہو اب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے فیلال تو ایسا ہے زبردست روڈ اچھا یہ درمیان میں تھوڑا سا راستہ خراب ہے کچھ ایسے یہ بھی انہوں نے پتھر وغیرہ ڈالا ہوا ہے بس اس کے اوپر لک ڈالنے والی ہے کسی بھی ٹائم ڈال سکتے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے تھوڑا ہی ہے بس اور پائر کا ویو دیکھیں ادھر سے تو شیشہ ہی خراب ہے رات کو بارش ہوگی تھی گاڑی میں نے ویسے سروس کروا کے روکی تھی لیکن پھر بھی شیشے گندے ہو گئے جی تو ویورز یہ دیکھیں جناب ہوگی سٹارٹ بارش ٹھیک ہے ابھی ہم کوہالا پول کے پاس پہنچنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے نا بارش سٹارٹ ہوگی اگر تھوڑی سپیڈ پکڑ لے بارش تو مزہ بہت آئے گا ٹھنڈ ہو جائے گی کیونکہ گرمی کافی ہوئی ہے اچھا یہ جتنی بھی بارش کے پڑھے ہیں چھیتے کافی موٹے موٹے تھے بھریک نہیں تھی اتنے کو اور پڑھ جائے نا کام سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پڑھ لی اچھا جی ابھی ہم لوگ پہنچ گئے کوہالا پول کوہالا پول سے تو اور کسی طرف راستہ جائے نہیں جائے رائٹ ہی جانا پول کرس کرنا ہے تو لیفٹ ہو جانا ہے یہ رہا کوہالا پول نیچے ریور دکھاؤ ششا کھولو یہ دیکھتا یہ دیکھیں یہ پاکستان کا جنٹ ہے اگزاد کشمیر کا ہے یہاں سے گئے لیفٹ یہ یہاں پہ آگے آئے گا مظفر آباد مظفر آباد سے آگے جب نکل جو تو پھر کوئی بھی سکنل نہیں آتے کسی بھی زندگی کروڑ زبردست ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چلیں ملتے ہیں پھر انچالا ٹھیک ہے آنجی تو یہ فرسٹ انٹری ہے ازاد کشمیر کی یہاں پہ وہ آپ سے آئی ڈی کارٹ وغیرہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے چانے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لکھا ہونا ٹھہر ہیں اپنی شناحت کروائیں تو ابھی چوئیس آپ گئے ہیں آئی ڈی کارٹ وہ سارا کچھ لکھوائیں گی لکھوائے کے وہ واپس آئیں گے انٹری ہو جائے گی کہ ہم کشمیر میں انٹر ہو گئے ہیں اچھا جی یہاں بھی آکی نا یہ چوک آتا ہے یہ بزفر آباد ہم لوگ آگے یہاں سے سیدھا جانا ہے یہ جی سامنے لوئی والا بھول نظر آ رہے ہیں بلکل اسی کی طرف اس کو فروز کرنا ہے آگے جا کے چوک آئے گا وہاں سے لیفت ہونا ہے تو سیدھا راستہ ازاد کشمیر ہی جاتا ہے یہ بھی زیاد کشمیر میں یہ ان کا اداروی خلافہ ازاد کشمیر کا ٹھیک ہے اور ہم آگے جائیں گے نیلم ویلی وغیرہ شاردہ تو بٹ یہ وہ سب کچھ پھر آپ سب کو دکھائیں گے اور یہ بول دیکھیں کیتنا پیارہ بنا ہوئے سائیڈ دکھائیں کیسا بھی ہو آئے رہا جیسا چلو ملتے ہیں آگے انشاءاللہ جی تو ویورز ہم جا رہے ہیں ہم لوگ پہنچ گیا مظفرہ باد یہاں سے ہم لے رہے ہیں سم جو سم اس طرف چلتی ہے یہاں پہ کوئی جیز ٹیلی نار زونگ کوئی سم یو فون وغیرہ نہیں چلتی ادھر صرف ایس کام کی چلتی یو فون کی یہاں پہ کہیں کہیں پہ چلتی ہے لیکن اتنی خاص نہیں چلتی جو ادھر سے ملتی نیس کام کی وہ زیادہ اچھی چلتی ہے جب میں نے کہا چلے دو سم میں لے لیں ایک کپال بھائی کے لیے چوئی صاحب ایک میرے لیے کیونکہ دونوں کے اوپر نیٹ مطلب چلائیں گے نا تو صحیح فاس چلے گا لیکن پچھلی بار ہم نے ایک سم لی تھی میں نے اور علی بھائی نے بلوگ اپ لوڈنگ پہ لگائے نا اس کا ہو نا میرا ہو پتہ نہیں نیٹ پہ کیا سے غتم ہو گیا کوئی سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں نا ابھی جو ہے ہاں اور سم کتنے کی یہ تو نہیں بتا کے گئے جو پیکیج ہے کہہ رہے ہیں ساڑھے ساسوں کا لگتا ہے ٹین جی بی والا ٹین جی بی کے لابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا پیکیج کوئی نہیں باقی اس سے چھوٹے پیکیج ہیں میں نے کہا ٹین جی بی والا لگوا لیں جب ختم ہوگا پھر لگوا لیں گے ہاں بھی سونیا سناو کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ہو مزے میں ہو مزے میں آ زبردست انشاءاللہ انشاءاللہ چلنجی سمیں لیتے ہیں تو یہاں سے پھر ہم آگے نکلتے ہیں ہاں جی تو ویورز زفرہ باز سے آگے ہم لوگ نکل گئے ہیں اور آگے کا روڈ ایسے ہے سنگل اور کار پیٹیٹی روڈ بڑھا ہوا ہے بالکل زبردست ٹھیک ہے یہ پول آگے ابھی کراس کر رہے ہیں ہم کر کے کراس تو سامنے بیوز دیکھیں اور یہ پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ابھی تو ہم آپ کو ہریالی والے پہاڑوں میں لے کے جائیں گے اور خوبصورت ریور میں ٹھیک ہے تو چلیں میں نے سوچا بھی تھوڑا سا یہ بھی میں بتا دوں یہ مزفرہ باز سے آگے کا سین ہے ٹھیک ہے جی تو مل رہے ہیں انشاءاللہ زاد کشمیر میں ہم انٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آگے پہ جو بھی کچھ پلیس آتی وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ جو پہاڑ اور ان کے اوپر جو گرین ڈی ہے ایسے لگ رہے ہیں جیسے سندری ہو ٹھیک ہے ریل میں دیکھو تو بہت بہت خوبصورت لگتے ہیں ٹھیک ہے کیمرے میں کیمرے میں پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں تو جنون دیکھو تو بہت پیارے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کو یہ خوبصورتی دکھاتے رہیں گے اور جو چینل پہ نیو ہے وہ سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو کو لائک شیئر کر کے جائیں اور میرے انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں جا کے مجھے انسٹا پہ بھی فالو کریں اسد کے انسٹاگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی وہاں جا کے فالو کریں ٹھیک ہے تو چلے ہم جا رہے ہیں بہت سے انشاءاللہ بھی بیمارادوڑا اگرنٹ کا سفر باقی ہے تو شام ہونے والی پونچھیں ہو گئے پہنچیں ہوں جائیں گے ہم آٹھیک بجیتہ کٹ لوں بجیتہ کے انشاءاللہ تو ملتے ہیں پھر آن جی تو بیورز یہ دیکھیں بکریوں نے پورا راستے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ایسکریم والا کہاں فسا ہوا ہے وہ دیکھیں اس کے چاروں طرف بکریوں اور بیچ میں فس گیا آ کے ہم بھی فسے ہی ہو گئے ان کو کی سیڈ سوٹ پہ کریں تو ہم گزریں کار ہی نہیں دیں تو ہم پہنچنے والے ہیں جی جہاں ہم نے پہنچنا نیلم ویلی کے قریب ہی ہے ہم لوگ ٹھیک ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے یہ بکریوں میں یوٹیوب پر ہے چوچ ساب کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر ہاں جی تو بیورز ہم لوگ خیر خریر سے پہنچ کے موسم بہت اچھا ہے بھئی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے انجلی کیسا لگ رہے ہیں میرے بازو چھوٹے اس لیے مجھے ہوا لگ رہے ہیں اچھا تو میں ابھی کوئی بڑی کمیز پہن آجتے ہیں جس سے تیرے بازو وہ آئیں گے ڈھک جائیں گے ہاں ایسی ہوگا ساہم میں یہ کیا کھا جو اس کی کرمانیاں ریڈ گئی تو چلیں بیورز ابھی وہ وہاں پہ ہم بیٹھنے ہیں وہ چیز بگیرہ لگی ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں بیٹھیں گے کھانا شاہر نہ کھائیں گے بھی کریں گے ڈینر ٹھیک ہے ڈینر میں ہم نے بولا تھا کڑائی بنانا ٹھیک ہے چکن کڑائی ہے ساتھ میں روٹی سلاٹ بھئی کیسا گزرا سفر سفر بہت دبرداشت گزرا تھکے تو نہیں زیادہ تھکے تھکے چلو کھانا شروع کرو کھانا شروع کرو تم کیا کھا رہے ہوئے چھو الو یہاں پہ چائے کھانے کے بعد سونیاں کے پال اوپر چلیں گے روم میں کیونکہ بچے جو ہیں ان کو تھنڈ لگ رہی تھی میں اور چوئی سب ابھی باہر بیٹھے ہوں بڑا پیارا گھڑی نی اچھا اچھا یہ دیکھیں ابھی یہ رات کا محول ہے بڑا پیارا اور بہت سکون والی جگہ ہیں بہت اچھی جگہ ہے مجھے تو یہ جگہ بہت پسند آئی ہے کیونکہ مری مری جیسا سسٹم نہیں ہے ادھر مطلب کھپ نہیں ہے شور نہیں ہے یہ ہوتل جس میں ہم ٹھہ رہے ہیں یہ کمرے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے کافی پیارا ہے یہ ہمارا روم ہے یہ بیٹھ لگا ہوا ہے سائٹ ٹیبل ٹیبل یہ چیرز لگی ہوئی ہیں ادھر وینڈو ہے یہ میں دن کو دکھاؤں گی باہر کا ویو ٹھیک ہے سونیا اکپال کو ساتھ والا روم لے کے دیئے ہیں اور ہمارا یہ والا ٹھیک ہے ہمارے روم کے اوپر آگے یہ باہر کا ویو یہ سامنے انڈیا کی لیٹے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر بھی انڈیا کی لیٹے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ باہر دن کو آپ کو ویو دکھاؤں گی بہت مزے کا ہوگا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بیل لگی ہوئی ہے اب یہ سونسہ دوپال کی کمرے میں جا رہی ہوں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ رہا ان کا روم تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو اچھا پا مارتے ہیں ہم بھئی کیا کر رہے ہو سدھے پدری ہو گئے سارے اچھا یہ بیٹ لگایا ہے یہ سارے ایسا روم ہے ہمارا بھی ایسا یہ بھئی میں اب لیٹنے لگی تھی میں نے کہا کہ کلپ برا ہوں اس کے بعد میں اوکے بائے کروں میں بہت سے تھگی ہوں ٹھیک ہے ہاں نا اور پھر سویلنگ بھی پیروں پہ اتنی زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے بھی درد بھی ہوتی ہے گوڑے میں بھی ہو رہی ہے سو جو آپ لوگ بھی ریسٹ کرو چاہے لے کے تو نہیں آیا وہ پی لیے اچھا ٹھیک ہے ہاں جی تو بھی بس اب جو ہے نا میں بلوکہ کروں گی کیونکہ مجھے آپ لیٹ رہے ہیں ذرا ریسٹ کرنی ہے بہت زیادہ سفر کیا ہے ساڑھے گیارہ مجھے کے نکلے ہوئے ہیں ابھی میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا کیا ہوگا ہے اندر تو کوئی ٹائم ہے نہیں اور فون کا جو ٹائم ہے نا کتنا پیارا بھی ہوئی ہے دیکھیں میری بینک سیٹ وہ بلیک گرس والے پیچھے چھویں سب جا رہے ہیں وہ بائن کر رہے میں چکل لگا گیاتا ہوں میں تو اوپر آگئی میں سب سیدھی چاہوں گی روم میں کوڑے در لیٹوں گی ریسٹ کروں گی اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت